موسیقی گوڈ مارننگ دوستو تو میری صبح ہو چکی تھی اور میں یہاں پہ تیاری کری تھی کیونکہ مجھے جانا تھا میری ساسو ماں کی تبیت بہت زیادہ خراب ہے تو ہم ان کو ملنے جا رہے تھے تو یہاں پہ میں فٹا فٹ سلوار میں ناڑا لگا رہی تھی اس کو کیا بولتے ہو مجھے نہیں پتا تو یہاں پہ میں نے سلوار ریڈی کر لیا تھا اور اب میں جو میسی جو بیڈ ہے اس کو بھی میں فٹا فٹ ساف کر لوں گی بٹ میں زیادہ نہیں کروں گی کیونکہ ٹائم بلکل بھی نہیں ہو اور سڈنی یہ پلان بناتا بکاوز سیٹر ڈے سنڈے میری آسمنٹ کی چھٹی ہوتی ہے بٹ سیٹر ڈے ان کے کمپنی کے کوئی افیشنل میٹنگ تھی جس کے وجہ سے ان کو جانا تھا بٹ قدرت کی کیا وہ ہوئی بارش بہت زیادہ ہوگی تھی سوڑے کے ٹائم پہ تو جو میٹنگ تھی وہ کینسل ہوگی تو پھر ان کو سنڈے کو جانا تھا اس لئے ہم سیٹر ڈے کو ہی پلان کر چکے تھے کہ ہم جائیں گے ہم سسرال کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ سیٹر ڈے کو ان کی اگر میٹنگ ہوتی تو ہم سنڈے کو جاتے بٹ میٹنگ کینسل ہوگئے کہ سنڈے کو ہوگئے اس لئے ہم سیٹر ڈے کو نکل رہے تو فٹا فٹ پس ہم نے انہیں صرف چائے پی تھی ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو یہاں پہ ہم سب ریڈی ہوگئے تھے میں نے آرفان کو بھی ریڈی کر دیا تھا بکوز میں تھوڑا سا اس کو اکیلہ وغیرہ کھلا کے لگی تھی کیونکہ یہ اب جب بھی بہار گھر کے سے نکلتا ہے آرفان تو یہ کھاتا کچھ بھی نہیں ہے چاہے آپ پورے دن رہے چاہے دو دن رہو چاہے دس دن رہو یہ بلکل بھی بہار کچھ نہیں کھاتا یہ گھر کے اندر رہتا ہے تو تھوڑا بہت الحمدللہ کھا لیتا ہے بہت 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 بھی نہیں کھاتا تو یہاں پہ میں نے فٹا فٹ آرفان کو بھی ریڈی کر دیا آرفان اپنے پاپا کو جھوٹے ہوتے پناہ رہا تھا کیونکہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے بہار جانا چونکہ آپ اس کے شورٹ میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ بہت مستگ ہو رہا ہے اس کو بہت 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 ساتھ پسند ہے تو میں نے فٹا فٹ اپنے روم کو lock کر دیا یہاں پہ ہم نیچے عطر رہتے ہیں اب ہمارا فان کو جو دے میں کم لیتے ہیں اور تھوڑا سا سوچتے کہ پیدل چلے کیونکہ ہمارا بہت چھوٹا کمرہ ہے تو یہاں پہ یہ اور انجوائے نہیں کر پاتا جسے کہ اور بچے کرتے ہیں اور میرے کو تھوڑا سا ایک بیک پرابرم ہے جہاں آپ لوگ کو پتا ہے تو میں ممی گھر نہیں جا پاتی جاتا تو جس کے جس سے بچہ بلکل قید رہتا گھر کے اندر رہتا جب میں تھوڑا سا اس کے ساتھ مسکتی کرتی ہوں جو بھی کرتی ہوں تو اس وجہ سے اس کو بہار بہار جاننے کے نام سے اتنا خوش ہو جاتا کہ آپ اس کی خوشی دیکھ سکتے تو ہم اپنے اس اسوال پہنچ گئے تھے یعنی دنکار میں دنکار میں ہم لوگ نے اپنے گھر کے لیے تھوڑے سے فروڈز وغیرہ لیے تھے تو لینے کے بعد ہم لوگ نے یہاں پہ کرنے والے دیکھئے اور ہم لوگ نے کہا پریس ہمیں بنا گئے پھر تاجہ انہوں نے بنایا پھر ہم لوگ نے یہاں پہ کرنا انجوائے کیا اور اب تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ہماری امیر تبہ کچھ زیادہ غراب ہے ہمیں لگا وہ نورمل ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ چار پانچ دن ہو چکے ہیں اور اب میں پہلے سے ٹھیک ہوں تو ہم لوگ نے اس حساب سے ہم گئے اور ہمیں امیر نے نہیں بتایا تھا ہمیں چار پانچ دن بعد بتایا تو ہم فٹا فٹ امیر کے پاس آگئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ view کتنا اچھا اور انہیں فٹا فٹ ہماری گنیا جو بھی گنیا کا رسر تیار کر دیا تھا اور یہ الگی مزہ ہے جو تاجہ تاجہ میں ہیں تو عرفان کی پاپا اور عرفان انجوائے کر رہے تھے ان دونوں کے بھی موچھے بن جائے گی گئیس یہ بات تو تو سچے کہ آج بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑا ہمیں اب تک تو ہمیں کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا آج کا پورا دین صرف بھاگ دوڑ میں لگے گا اور ہمیں اب تک لگا کہ ہم بس یہی تک امی تک ہی ملیں گے بہت امی کے بعد ہم اور بھی کہیں جائیں گے ابھی آپ کو بتائیں گے تو یہاں دیکھیں مستر خان جو ہے ابھی کھانا کھا چکے تھے کھانا کھا کے لیے کے بعد ہم تھوڑے سے یہاں بیٹھیں اس کے بعد امی سے میں نے بات کری تو امی نے بتایا کہ ہماری یہ نانی ساس ہے ان کی بھی طبیت بہت زیادہ خراب ہے خراب کرنے ہونے کے جن کے وجہ سے امی جو ہے ہماری ساس بہت زیادہ رونے لگی تھی اور یہ صبح کا ہی واقعہ جو امی کو پتا چلا امی خوب روئی ہے اپنی امی کے لیے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آئے ہیں تو چلی اپنے نانی ساس کے پاس بھی ملنے چلتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرک میں بہت ساری لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں پھٹا پھٹ جائسی فون نکالا ہے ویسی وہ ٹرک والے پیچھے چلے گئے تھے تو اب ہم جا رہے ہیں سیشپورا پہلے ہم گئے تھے گریٹڈ نویڈا اور اب جا رہے ہیں ہم سیدھا یہاں سے سیشپورا تو آج کا پورا دن تو بس گھومنا گھومنا ہی لگا رہا یہاں آنے کے بعد ہمارا تھوڑا سا لک جو ہے اوپر گیا اور دیکھا ہم لوگوں نے کہ اوپر والا بہت مہربان ہو رہے تھے کہ بھی پھر سے بارش سٹارٹ ہو گئی بھٹی یہ بارش پہ کچھ دیر تک ہی تھی اس کے بعد آدھے رستے بند ہو گئی بننے ہونے کے بعد ہم نانی ساتھ سے مل کر کے اب ہم یہاں پہ جتنے بھی استدار ہیں ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری سب سے چھوٹی نند ہے ان گناہ میں جینت باجی ساتھ میں میرا عرفان جا رہا ہے اور ان کے پاپا تو ہم سامنے والا گھر جو دیکھ رہے ہیں انہیں ہی پہ ان کے گھر جا رہے تھے ان سے بھی ملنے کے بعد پوری رات ہو گئی اس ٹائم ہم دلی پہنچ گئے تھے اور یہ ٹائم ہو رہا تھا کچھ ساڑے گیا رہا اور یہاں پہ ہم سینجی بھروا رہے تھے سینجی بھروا آنے کے بعد ہم گھر آئے اور سو گئے نیکسٹ مورننگ اٹھنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو اسپیشل ٹریٹ دی تو جو ٹریٹ ہے وہ آپ کو بتاتے ہوں میں نے کیا 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 ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ جو بجار میں مل جاتی ہے اس طریقے کی چنے تو یہ چنے لیے ہیں اور اس کو ہم میں جار میں ڈالوں گی تو اس کی میں برانے چاہ رہے ہیں چٹنی چونکہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے آپ نے نارل کی چٹنی کھائی ہوگی تو نارل کی چٹنی کی جیسے ہی اس کا بھی کل ٹیسٹ ہے اور بہت طریقے اگر اس کو آپ سلوٹے پہ بناؤنا تو اس کا ذائقہ بہت ہی الحمدللہ اچھا آتا ہے بہت میرے پاس ابھی سلوٹہ ہے نہیں میری ممی والے گھر پہ جو میری ساسو مانے میرے لیے بھیجا تھا اب میں ممی والے گھر سے منگواؤں گی تو میں نے اس کو چنے کو جو ہے جار میں ڈال دیا ڈالنے کے بعد اس میں میں سوکھی مرچی چار ایڈ کروں گی کیونکہ زیادہ تیکھا بھی نہیں چاہیے اور زیادہ میڈیم بھی نہیں چاہیے نورمل چاہیے مجھے اس کے حدث میں میں نمک ایڈ کروں گی نمک اپنے سوادہ نیسا نہ زیادہ نہ کم اپنے حساب سے ڈالنے ڈالنے کے بعد اس میں اپنے حساب سے تھوڑوں سا پانی ڈالنے اس طریقے سے ڈالنے پانی کی تاکہ نہ ہی اس کی جو ٹھکنس ہے وہ مطلب نہ ہی ڈھیلی سی ہو نہ ہی زیادہ گاڑی ہو اس طریقے سے مجھے اس کی چھٹنی ریڈی کرنی ہے اور میں پیس لیتا ہی پیسنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کوکر لیا ہے کوکر میں بنانے جاری ہوں مسور کی ڈال تو یہاں پہ میں مسور کی ڈال ڈال لوں گی تو میں یہاں دیکھ رہی تھی کہ عرفان نے ایسے اپنے ہاتھ سے کٹا ہے کہ اس میں چھید ہو رکھا اسی چھید سے میں نے ڈال نکالا ہے جن کے گھر میں بچے ہوں گے ان کو یہ بات پتا ہوگا کہ جب بچوں کو ڈال دیکھ جاتے ہیں چاول دیکھ جاتے ہیں آٹے تو ان کی پنیوں میں سب سے پہلے ان کا ہاتھ اس طرح کیسے جاتا ہے کہ آپ کتنا بچاؤ تب بھی چھید ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال کو دھولیا تھا دھونے کے بعد اس میں میں نے پانی ایٹ کر رہا ہے پانی ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی کچھ جو گھر کے مسالے ہو تو وہ ڈالوں گی جیسے کہ نمک اور حل دی یہ ڈالنے کے بعد میں کوکر کو بند کر دوں گی اور گیس پہ چڑھا دوں گی چڑھانے کے تک میں اور بھی پرپریشن کر لوں گی کیونکہ مجھے بھی بہت کچھ بنانا ہے اور یہاں ساتھی ساتھ میں آرفان کو بھی کچھن میں سے باہر نکل کے دیکھتی رہتی ہوں کیونکہ آرفان ٹی بھی دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے نیچے بیٹ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مم میں نیچی نیچی اور اوپر کو بھی نیچی نیچی کرتا رہتا ہے تو تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ گرور نہ جائے تو یہاں پہ میں نے دال فٹا فٹ چڑھا دیا تھا چڑھانے کے بعد میں اور بھی کام کر لیتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے بعد میں بناوں گی چاول تو یہاں پہ میں تین سیٹی کے بعد یہ کوکر کو بند کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے چاول بھی دھو لیا تھا دھونے کے بعد میں نے اس کو ایٹ کر دیا ہے پتیلے کو اور اس کے بعد میں اس کو دیمی آج پہ پکاؤں گی پکنے ایک تک میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں جو دال تھا اس میں میں نے آلو بھی ڈال دیا تھا چار پانچ تو میں یہاں پہ آلو کا چوکھا بناوں گی کچھ لوگ اس کو آلو کا بھرتا بھی بولتے ہیں اور جیسے آپ جیسے کبھی آپ نے بریٹ پوکڑا بنائنا اسی طریقے سے بنتا ہے پتہ اس کا جو ٹیکچر ہوتا ہے وہ الٹ ٹائپ کا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ چار یا پانچ آلو لیے ہیں اور ایک میڈیم سائج کے میں نے اس میں پیاج کٹا ہے تھوڑا سا نمک دو ہری میرچ لیے ہیں میں نے اس میں اور ڈالنے کے بعد اس میں میں سرسو کا کچھا تیل ڈالوں گی ٹھیک ہے کیونکہ چوبی زائقہ اگر آپ بنانا چاہو گی تو اس کو کچھ سرسو کی تیل پر بنانا کا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ سرسو کا تیل لے لیا ہاتھ میں آپ کو دکھائے کہ میں نے بوش کر رہا تھا اب میں اس کو اپنے ہاتھ سے اچھے سے ملاؤں گی جب تب پیاج کے جو کتلے ہوتا وہ بلکل کھل سیزا جائے گا کیونکہ جتنا ہی پیاج کھولے گا اتنا ہی اس کا ذائقہ اچھا آتا ہے اور یہ موں پہ جو کرنچ آتا وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور دال چاہول کے ساتھ تو بلکل بہت اچھا ایک آپ کا کومینیشن ہے کیونکہ چوکہ اور آلو کی بھجیا ہو تو اور مسا جاتا ہے بٹ گائز میں آپ کو بتاتے تو اتنی دیر میں جیسے میں نے دال میں میرا گیس ختم ہو گیا تھا تو جس کے جیسے میں آلو کی بھجیا نہیں بنائی تو جو بھی چیز میں بنائی اس کو آپ کو دکھاتے تو میں نے یہ اپنے لئے سپیشل تھالی ریڈی کری آپ بھی بتانا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا میرا آج کا سپیشل تھالی تو یہاں دیکھیں میں چاہول تڑکہ بھی مار سکتے رائے کا بہت اچھا لگتا کڑی پتہ اور رائے کا سنڈے کا دن تھا آرفان کے پاپا کی آج میٹنگ تھی وہاں سے آنے کے بعد آرفان کے پاپا سوکے اٹھے تو ہمیں نہیں پتا تھا ہمارے گھر کی جو ہے دور بل بجی اور بجنے کے بعد ہم نے کھولا تو یہاں میری سسٹر نے ہم لوگوں کو سپرائز کیا اور میری ممہ نے بھی تو یہاں پہ پیزا لے کر گئی تھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے کہ پیزا پارٹی برگر پارٹی ہوگی تھی ہماری ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری بہن اچانک سے آئے گی اور اس طریقے سے سپرائز کرے گی تو میں نے سوچ تھا کہ بنائیں دنر میں تو بنائیں بنائیں سے اتنا اچھا ہوگیا ہماری لئے یہاں دیکھ سکتے بہت اچھا چیز یہاں پیزا تھا ساتھ میں برگر تھا اور ہم لوگ نے کھا بڑا ٹیسٹی جی جہرہ نا تو جب تک میں یہ پیزا کھاتی اور آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو افرٹ 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 لائک شیئر سبسکرائب اور ساتھی ساتھ اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کرنا اور اگر آپ لوگ بہت اچھی لگے تو کمنٹ ملتے اپنے نیکس ویڈیو میں اپنے دیا رکھنا خیال رکھنا بابای